ہلو این نمشکار دوستو ایک بار پھر سے سواکت ہے آپ کا میرے پیج پہ تو آج میں بنانے جا رہا ہوں پالک والی چنہ کی دال چنہ دال پالک والی بنانے کے لیے میں نے 200 گرام چنہ دال لیے اس کو اچھے سے دھویں گے اور گرم پانی میں 30 منٹ بھیگنے کے لیے چھوڑ دیں گے 30 منٹ بعد اس کو ڈالیں گے ککر میں دال تو ہماری تھوڑا پھول گئی ہے اس میں ڈالیں گے 3 گناہ پانی ایک چھوٹا چمچ نمک ایک چھوٹا چمچ حلدی پاوڈر ڈھکن لگائیں گے اور چار پانچ سیٹی آنے تک اس کو پکنے دیں گے ککر میں تب تک یہ پالک لے لیا میں نے 300 گرام کے لگ بھگ پالک ہے اس کو اچھے سے دھویں گے اور باریک باریک کٹ لیں گے اب یہ کڑائی رکھیں گے گیس پہ کڑائی ہماری گرم ہو گئی اس میں ڈالیں گے تیل آپ دیسی گھیڑ لے سکتے ہو سرسوں کا تیل بھی ڈال سکتے ہو تیل گرم ہو جائے گا تو اس میں ڈالیں گے ایک چھوٹا چمچ جیرہ ہنگ ڈالیں گے تھوڑا سا دو چمچ لسن باریک کٹی ہوئی اچھے سے بھونیں گے لسن کو ایک پیاج باریک کٹا ہوا ڈال دیں گے اس میں اس کو بھی ساتھ میں بھونیں گے پلیز اگر آپ پیج پہ نئے ہو تو میرے پیج کو جرور فالو کر لیں اور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا سکپ مت کرنا بہت اچھی ہماری ریسپی ہے یہ دال پالک والی دال بہت تیسٹی بنتی ہے پورا ویڈیو دیکھیں کیسے بنا رہا ہوں میں ایک چمچ ڈال دیا باریک کٹا ہوا ڈال رکھ اس میں دو تین ہری مرچ باریک کٹ کے یا موٹا موٹا بھی کٹ سکتے ہو آپ مرچ کو اچھے سے بھونیں گے اس کو پیاج ہمارا بھون چکا ہے آپ جائے گا اس میں دو باریک کٹے ہوئے ٹاماتر ان کو بھی بھونیں گے ساتھ میں ہی ساتھ میں جائے گا حلدی پاورڈر آدھا چھوٹا چمچ ایک چمچ دھنیا پاورڈر لال مرچ پاورڈر ایک چھوٹا چمچ نمک سوادہ انسوار اچھے سے مکس کریں گے تڑکہ پکنے دیں گے یہ دیکھیں گے اب دال بھی ہماری پک چکی ہے اچھے سے گل گئی ہے دال اب اس کو مکس کریں گے کرچی سے اچھے سے یہ تڑکہ بھی ہمارا لگ بھگ ریڈی ہو چکا ہے اس میں ڈالیں گے پالک باری کٹا ہوا اچھے سے مکس کریں گے اب ڈھک دیں گے اور پکنے دیں گے اس کو تین سے چار منٹ میڑی مانچ پہ بیچ میں چک کرتے ہیں جلنا نیچے یہ پالک تین چار منٹ ہو گیا اب چک کریں گے یہ دیکھیں پالک بلک بلکل پک چکا ہے اچھے سے بڑیا سے گل گیا ہے اور اس کا کلر بھی بہت بڑیا بھی بناوا ہے اب جائے گا ابلی ہوئی دال ہماری اس میں پالک میں اس کو بھی مکس کریں گے اچھے سے اب پھر سے ڈھک دیں گے اور دو منٹ تک اس کو تیج آنچ پہ ہی پکنے دیں گے تاکہ ہماری دال مکس ہو جائے اچھے سے پالک میں دیکھیں دو منٹ بات دال اچھے سی گاڑی ہو گئی اب مکس ہو گئی یہ پالک کے اندر بہت بڑی یہ بن گئی ہے دال ہماری اس میں جائے گا گرم مسالہ ایک چھوٹا چمچ اچھے سے مکس کریں گے اب گیس بند کر لیں گے ایک سرونگ بال میں نکالیں گے اس کو ابھی بیڈیو کو چھوڑنا نہیں ہے اس میں ایک تڑکہ لگے گا تو لاسٹ تک دیکھتے رہے ہیں بیڈیو کو ابھی ایک کرچی رکھ دی گرم ہونے کے لیے ایک چمچ دیسی گھی کا آدھا چمچ دھنیا آدھا چمچ رائی دانا ہر دو سکی ثابت لال مرچ اچھے سے بھونیں گے یہ گیا ہمارا تڑکہ دال میں اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے ہماری پالک والی چانہ دال بن کے ریڈی ہو گئی ہے پلیس دوستو میرے پیج کو جرور فالو کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نمشکار